نئے سال دو ہزار تئیس میں غیر قانونی طریقے سے ترکی کے ذریعے یورپ میں داخل ہونے والے حبردار ہو جائیں کیونکہ بہت بڑے اقدامات کی جا رہے ہیں یہ نہ ہو ان کو شرمنگی اٹھانی پڑے میری یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ کا غیر قانونی طور پر ترکی سے یورپ جانا کس ساتھ تک خطرناک ہو سکتا ہے تو میری یہ ویڈیو دیکھتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پردیس میں میں ہوں آپ کا مذہبان عمران اسکر دوستو دیس پردیس کی خاصیت ہے کہ وہ آپ کو قانونی طریقوں سے یورپ امریکہ کینیڈا اور دیگر ممالک میں جانے کی راہ دکھاتا ہے آپ کو وہ مواقع فرام کرتا ہے جس سے آپ نہ آشنا ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ سے وہ مواقع چھپا کر رکھتے ہیں کیونکہ اگر آپ ان تک پہنچ گئے تو آپ قانونی راستہ اختیار کریں گے اور ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ ہمارے وہ طالبیل ہمارے وہ ٹیلینٹڈ نوجوان جو کہ اپنا دیس چھوڑ کر بیرون ملک میں بہتر روزگار یا بہتر پوزیشن حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ کسی بھی شکنجے میں نہ پھسیں بلکہ قانونی طریقے سے حکومت پاکستان کی بھی عزت رکھیں پاکستانیوں کی بھی عزت برقرار رہیں اور جس ملک میں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو قابل احترام جو پوزیشن دے اور آپ کی قدر کریں تو آج کی یہ میری ویڈیو بڑی ہنٹرسٹنگ ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ دیس پردیس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو قانونی راستے پتا چلیں بیرون ملک جانے کے نہ کہ آپ قیدیوں کی طرح اور مجرموں کی طرح دوسرے ملک میں داخل ہوں دوستو سردحال کچھ اس طرح ہے کہ دو ہزار بائیس میں ترکی نے جتنی ڈپورٹیشن کی یعنی کہ لوگوں کو بدخل کیا جو غیر قانونی طور پر ترکی میں داخل ہوئے تھے اس میں ترکی کا نمبر ون اس کی پوزیشن آئی ہے جبکہ اگر پورے یورپ کی بات کی جائے ستائیس ممالک کی تو ان کی پوزیشن صرف دس فیصد ہے دیس پردیس کے ذرائع کی مدد سے حاصل ہونے والی رپورٹ میں ہمیں پتا چلے کہ تقریباً ستاون ہزار افغانی جو کہ غیر قانونی طور پر ترکی میں داخل ہوئے اور ان کی اگلی منزل تھی یورپ لیکن ترکی نے کوشش ناکام بنائی اور تقریباً دو سو انیس چارٹڈ فلائٹیں بھر بھر کے ان افغانیوں کو ترکی سے واپس اپنے دیس بھیجا گیا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ صرف یہ افغانیوں کی بات نہیں ہمارے پاکستانی بھی پیچھے نہیں رہے گیارہ ہزار سے زائد پاکستانی وہ نوجوان طالب علم ٹیلنٹیڈ نوجوان جن کی پاکستان میں بھی قدر کی جا سکتی تھی انہوں نے بھی اسی راہ کو اپنایا اور ترکی کا ویزا حاصل کر کے اور یورپ فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں وہ پکڑے گئے ان کو بھی صرف دو چارٹڈ فلائٹ جبکہ باقی دیگر جو روٹین کی فلائٹس تھی ان کو واپس پاکستان بھیجا گیا اب وہ جو بچے گیارہ ہزار سے زائد بچے جو پاکستان پہنچے ہیں وہ مو دکھانے کے لائق نہیں کیونکہ ان کو شرمند کی ہے وہ اپنے عزیز و قارب دوست و یارو اپنے کولیکس کو بتا کے گئے تھے کہ وہ یورپ جا رہے ہیں بڑا پیسہ کمائیں گے بڑی پوزیشن حاصل کریں گے لیکن اس چیز کو خفیہ رکھا تھا کہ وہ غیر قانونی طور سے ترکی کے ذریعے یورپ جائیں گے اب وہ واپس آگے اب آپ مجھے بتائیں ان کی کیا پوزیشن ہے ان کے گھر والے پریشان وہ تمام اخراجات جو انہوں نے برداشت کیے وہ سب ضائع ہوگے وہ امیدیں وہ خواب اور بچے مایوسی کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بہت سے نوجوان غیر قانونی طریقے سے دو ہزار تئیس میں بھی ترکی کے ذریعے یورپ داخل ہونے کے لیے کوشش کریں گے دوستو ایک وقت تھا کہ واقعی ترکی ایک ایسی پوزیشن رکھتا تھا کہ اگر آپ ترکی پہنچے تو سمجھیں آپ یورپ پہنچ گئے وہاں سے شپ پکڑے جہاز پکڑے پیدل جائے گھوڑوں پر جائے ڈنکی لگائیں لیکن آپ یورپ پہنچ جاتے تھے لیکن صورتحال اب تبدیل ہو چکی ہے یہ وہ ترکی نہیں جو پہلے والا تھا اب یہ ایڈوانس ترکی ہو چکا ہے ان کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہیومن سمگلنگ بارڈر کراسنگ سمیت دیگر تمام جرائم کو یہ پوری طرح قابو کر لیتے اسی وجہ سے جو ریپورٹ ہمیں ملی آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یورپ کے ستائیس ممالک زور لگاتے رہے اور انہوں نے صرف دس فیصد لوگوں کو پکڑا سات لاکھ لوگ جو ہیں وہ یورپ میں داخل ہوئے دو ہزار بائیس میں غیر قانونی طریقے پر لیکن یورپ صرف دس فیصد لوگوں کو ڈیپورٹ کر سکا اور باقی سب وہیں پر چھپ کر رہے گے ترکی وہ ملک تھا جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں غیر قانونی ترکین وطن کو اپنے اپنے ممالک میں بھیجا اور کسی بھی حد تک یورپ داخل ہونے کی ان کو اجازت نہیں دی دوستو اسی طرح کا ہی ایک بارڈر مینجمنٹ سسٹم ترکی تیوزار تئیس جنوری سے نافذ کر رہا ہے جو کہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے دیس پردیس کی آپ سے گزارش ہے کہ خدارہ آپ کسی بھی ایسے چنگل میں نہ پھسیں قانونی راستہ اختیار کریں دیس پردیس کو دیکھیں وہ مواقع جو کہ انتہائی آسان طریقے سے آپ کو یورپ لے جائیں گے ان کے ساتھ جڑے رہیں ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں آپ کی کیا صلائیت ہے آپ کا کیا پروفیشن ہے آپ کی کیا کولیفکیشن ہے آپ کس طرح سے دوسری دنیا کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو ہم آپ کی رہنمائی کریں گے خدا کے لیے اس انسانی سمنگلنگ کے چنگل میں نہ پھسیں اپنے اور اپنے پیاروں کا بھی خیال لکھیں اور اپنے پاکستان کا بھی خیال لکھیں تو دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اسکر کے ساتھ